اپنا مذہب چھوڑنے والی اس پہ تو میں اس کو کہوں گا کہ لانتی آپ نے بہت غلط کام کیا لانت ہوا آپ میں اسلام چھوڑ کے میں کہتا تھا تم مر جاتی نا تو وہ بہتر تھا پیار کے لیے اتنا گرگرانا یا اس حد تک چلے جانا نا میں کہتا ہوں کہ ڈوب مرنے کا مقام میں کبھی آپ نے دیکھا کہ جو سکھ ہے عیسائی ہے وہ آگے اور مسلم میں بہت کم ہوتا ہے ہم اکثر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ماظر کے ساتھ اگر ان کو برا لگے وہ چرچ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں لیکن کبھی آپ نے دیکھا کوئی عیسائی بندہ مسجد میں آیا اور یہاں وہاں کے پاس سے گزرا ہو ایک سال میں ایک ہزار سے زیادہ بچی کو سندھ سائٹ پر جبرن اسلام قبول کروایا جاتا ہے اس کی جبرن شادیاں کی جاتی ہے اور میں نے کئی بار یہ سوال عام عوام سے بھی کیا لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا اگر میں نے ایک مولوی صاحب کا ایک آلم دین کا انٹرویو بھی کیا تو وہ نے کہا کہ اسلام میں ایسے شخص اور ایسے عورت کی جو سزا ہے وہ سزا موت ہے لیکن سویڈن میں قرآن پاک کی بحرومتی کی گئی کتنے مولویوں نے یہاں پہ اتجاج کیا کتنے مولوی سڑکوں پر نکلے ہیں یہاں سے سویڈن کے سفیر کو نکالا گیا کوئی ایکشن لیا گیا آپ سوسائیٹی کی تو بلکل بات نہ کریں ٹھیک ہے اگر اسلامی وے پہ آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلام میں اس کی بلکل جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے مار دینا چاہیے اسے ہم تو اس کو خود ماریں گے اگر وہ واپس چاہاں پہ آئے گی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں الحمدللہ تو آج کو ہمارا سوال یہ ہے کیا ایک مسلمان لڑکی کو اپنا مذہب چھوڑ کر ایک ہندو لڑکی سے شادی کرنی چاہیے دیکھیں ایزے مسلم میں تو یہ کہوں گا بہت غلط کام میں نہیں کرنی چاہیے ہاں اگر وہ اس پرپس سے اس نیے سے گئے ہیں کہ ہم شادی کر کے اگر غیر مسلم جو ہے اس کو کلمہ پڑھا کے اپنے مذہب میں لانا چاہ رہے ہیں تو یہ تھنکنگ بہت اچھی اگر تھنکنگ ہے ادروائز نہیں ہے تو یہ بہت غلط بار ہے لیکن سر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے بہت سے لوگوں کے اٹینشن کو گین کر لیا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک پاکستانی مسلم لڑکی اپنے چار بچوں کے ساتھ اللیگلی انڈیا چلی گئی اور وہاں جا کر اس نے اسلام کو چھوڑ کر ہندوئزم کو ایکسپ بھی کیا اور اس کے بعد اس نے اس لڑکے سے شادی بھی کی جو صرف پبجی میں اس سے ملا تھا یا اس سے اس کی کانورسیشن سٹارٹ ہوئی تھی شاید آپ نے یہ واقعہ سنا سیما حیدر کی ہم بات کر رہے ہیں آپ اس واقعہ کو کیسے دیکھتے ہیں جی سٹوریز تو میں نے سنی ہوئی ہے کافی سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز ایکٹیو بھی ہیں ہر بندے کو پتا ہے فرسٹ او فال تو اگر محبت کی بات کی جائے نا دیکھیں محبت آپ کو بتا کہ ویسے ہی اندھی ہوتی ہے اگر اس کا محبت کے ذریعے گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں محبت کرنے والا ایکسپٹ کر رہا ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہاں جو آپ نے بات کی اپنا مذہب چھوڑنے والی اس پہ تو میں اس کو کہوں گا کہ لانتی آپ نے بہت غلط کام کیا لانت ہوا آپیں اسلام چھوڑ کے میں کہتا تھا تم مر جاتی نہ تو وہ بہتر تھا پیار کے لیے اتنا گرگر آنا یا اس حد تک چلے جانا میں کہتا ہوں کہ ڈوب مرنے کا مقاب میں اور ہاں میری ان کے گھروانوں سے تہہ دل سے معذرت کے ساتھ یہ وہ ہے کہ کائنڈلی اگر وہ دوبارہ پاکستان آئے تو اس کو ایکسپٹ نہ کریں دیکھیں ہمارے لئے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی جو بات ہوتی اس کا مذہب ہوتا ہے اگر مذہب ہی نہیں نہیں رہے گا تو میں کہتا ہوں کہ انسان انسان ہی نہیں ہے اور سیکنڈ آف آل آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے جو ہیں مذہب کو لے کے ہمارے کبھی آپ نے دیکھا کہ جو سکھ ہے عیسائی ہے وہ آگے اور مسلم بہت کم ہوتا ہے ہم اکثر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں معذر کے ساتھ اگر ان کو برا لگے وہ چرچ میں جاتے ہیں ٹھیک ہے کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں لیکن کبھی آپ نے دیکھا کوئی عیسائی بندہ مسجد میں آیا اور یہاں وہاں کے پاس سے گزرا ہو اگر وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں تھی اور وہ جانا چاہتی تھی تو اس کا کچھ طریقے کار تھا کہ پہلے وہ اپنے شوہر سے خلا لیتی یا طلاق لیتی اور اگر اس کو تھا کہ فیملی سو کے سپورٹ نہیں کرے گی تو اس کا طریقے کار یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر سے علیہ دی اختیار کرتے اس کے بعد لیگل طریقے سے اس لڑکے کے پاس جاتی تو شاید یہ معاملہ جو ہے وہ یہاں تک نہ پہنچتا اصلہ مسئلہ یہ کہ لڑکی نے طریقے کار جو ہے وہ غلط اس کا انتخاب کیا جس کی ویسے یہ مسئلہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا کیونکہ وہ لڑکی پاکستان کی تھی مسلمان تھی تو اس لیے بھی زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے اگر یہی کوئی ہندو لڑکی نے اسلام قبول کیا ہوتا اور اس طرح سے سارے معاملات ہوتے ہیں اس وقت پاکستان والے جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں لوڑیاں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک انڈیان مسلم کو جو ہے ایکسپٹ کرتے ہیں اس کو بہت کھلے دل سے اپریشیٹ کرتے ہیں ہاں نا وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ کوشش کرو کہ کافروں کو مسلمان کیا جائے نا تو اگر اس طرح ہوتا تو دیفینیٹلی پاکستان والے اس وقت جو ہے نا کہتے ہیں کہ بھڑے ڈال رہے ہوتے ہیں لوڑیاں ڈال رہے ہوتے ہیں لیکن اب کیونکہ وہ ان کے مذہب میں گئی ہے اس لیے یہ مسئلہ بہت زیادہ کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ اس نے اسلام کو چھوڑ کے ہندو دھرم اپنا لیا ہے تو پاکستانی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر پارے حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو سن سائٹ پہ اس طرح کہ بہت سارے کیسیز ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کم عمر بچیوں کو جبرن شادیاں کی جاتے ہیں جبرن انہیں اسلام قبول کروایا جاتا ہے لیکن اس پہ کوئی پاکستانی آواز نہیں اٹھاتا اس پہ تو ہمارے ٹی وی چینلز آواز بلند نہیں کرتے اس پہ تو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ دھوم نہیں مچتی ہم اس ٹائم کیوں چپ ہو جاتے ہیں میں نے کیس ٹیڈی کی تھی کہ ایک سال میں ایک ہزار سے زیادہ بچی کو سن سائٹ پر جبرن اسلام قبول کروایا جاتا ہے اس کی جبرن شادیاں کی جاتی ہے اور میں نے کئی بار یہ سوال عام عوام سے بھی کہا لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو مجھے کی سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم پر بات آتی ہے تب ہم بہت گلہ پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں لیکن جب کسی اور کی بچی کو جبرن اگواہ کیا جاتا ہے یا اس کی جبرن بڑی عمر کے مردوں سے شادیاں کر دی جاتی ہیں اس کو جبرن اسلام میں لائے جاتا ہے تب ہم آواز کیوں نہیں بلند کرتے حالانکہ ہمارے اسلام میں جبر کی اجازت نہیں ہے کہا گیا ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے اگر کوئی اپنے دل سے اسلام میں آنا چاہے تو موسٹ ویلکم ادھرواز اسلام میں جبر نہیں ہے وہ لڑکی چلی گئی اس کا دل تھا اس نے محبت میں آ کے اپنا مذہب چینج کر لیا تو میرا خیال ہے اب ہمیں بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور بجائے اس کے کہ ہم مولوی جو ہیں ان پر فتوے لگا رہے ہیں میں نے ایک مولوی صاحب کا ایک عالم دین کا انٹرویو بھی کیا تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں ایسے شخص اور ایسے عورت کی جو سزا ہے وہ سزا موت ہے اس پر بھی کافی زیادہ کرٹیس کیا گیا عالم دین صاحب کو کہ کیسا اسلام ہے آپ کا انسانیت نہیں ہے انہوں نے بولا کہ اسلام میں تین دفعہ اس بندے سے یا بندی سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم تین دفعہ دین اسلام میں واپس آو گی اگر وہ تب بھی آنے سے انکار کر دیتی ہے تو وہ واجبل واجبل قتل ہے اس پر اس کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے گا اب اس کی قانون کیا سزا دیتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جب ایک لڑکی ایک عورت اپنا مذہب بھی چینج کر چکے تو میرا خیال ہے اس کو اسلام کے مذہب کے اکارڈنگلی پر سزا بھی نہیں مل سکتی اب انڈیا ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے اس کو کیا سزا ملنی چاہیے ہمارا اسے لیے اچھا یہاں پر آپ سے یہاں پر جو ہمارے لوگ ہیں ان کی بڑی انٹینس جو ہیں اس کے اوپر ریاکشنز ہیں کہ اس کو مار دینا چاہیے ہم اس پر لانت بھیجتے ہیں اگر وہ پاکستان آئے گی تو ہم اس کو چھوڑیں گی نہیں آپ ان سب چیزوں کو کیسے دیکھتی ہیں کیا واقعی میں اسی طرح کے ریاکشنز ہونے چاہیے تھے یا ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ کھلے دل کا مظاہرہ پر کرنا چاہیے دیکھیں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرومتی کی گئی کتنے مولویوں نے یہاں پہ تجاج کیا کتنے مولوی سڑکوں پر نکلے ہیں یہاں سے سویڈن کے سفیر کو نکالا گیا کوئی ایکشن لیا گیا نہیں لیا گیا تو پھر آپ اس کے مذہب تبدیل کرنے پر اتنا واویلہ کیوں مچا رہے ہیں جب انٹرنیشنلی کوئی بات آتی ہے تب تو ہمارے موں سے کچھ نہیں نکلتا تب تو ہمارے موں بند کر دیے جاتے ہیں لیکن جب ہماری خواتین پر بات آتی ہیں تو ہم انہیں غیرت کے نام پر عزت کے نام پر اتنی آسانی سے قتل کر دیتے ہیں مجھے تو یہ دوہرہ لوگوں کا رویہ سمجھ نہیں آتا مرد نکاح میں ہونے کے باوجود بھی بچے ہونے کے بعد بیوی بات ایکسٹرا میلیٹر افیر رکھے چار چار افیر چلائے بیوی تب بھی خاموشی سے برداشت کرتی ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے اپنے بچوں کو چلانے کے لیے اگر ایک خاتون باہر جا کر کسی کے ساتھ شادی کر لیتی مذہب تبدیل کر لیتی ہے تو آپ اس پہ لانت ملامت کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مار دیا جائے اس کو قتل کر دیا جائے آپ اس پہ فتوے لگا رہے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کا دوہرہ رویہ ہے اور میں اس کے سخت خلاف ہوں بلکہ کی بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہی ان کا اپنین جانا ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا جب بھی ہوتا یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے آخر ایسا کیوں ہے آپ کے خیال میں اگر ہم لوگ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو نہ صرف وہ خود گئی بلکہ اپنے چار بچوں کو بھی ساتھ لے گئی اور اس نے اپنے سابقا شوہر سے طلاق تک نہیں لی اور وہ اس کے شوہر بھی پاکستان میں تھے ہی نہیں اس سب چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کیا ایکزمپل سٹ کی ہے اس نے سب سے پہلے تو میں اس کا جو ایفیکٹ ہے نا سب سے پہلے اس کو کہوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا آج گل پھیلا ہونا سب سے پہلے پب جی گیم آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ رہا ہے کہیں پہ قتلو گارت ہو رہی ہے کہیں پہ کوئی سلسلہ چر رہا ہے تو ان سب کی جو بیسک وجہ ہے نا وہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا میں آپ جو پب جی گیم کھیلنے سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو بین کیا جائے جس وجہ سے یہ اتنے حادثہ اتنے سٹوریز بن جئے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے اور دوسری سب سے بڑی جو لوجک کی بات ہے نا وہ ہے ایجوگیشن تعلیم کی کمی لوگوں کو اویرنس نہیں ہے لوگ جو فسانے والے ہوتے دھوکہ دینے والے ان کے پاس ان چیزوں کی جو ہوتی وہ بہت پور کشی سے اگلے بندے کو جال میں فساتے ہیں لیکن جو فسنے والا بندہ ہوتا نا ان کے پاس اویرنس نہیں ہوتی اب دیکھیں نا چار بچے ہو گئے ماشیلہ شادی اچھی خاصی چل لی تھی پتہ نہیں وہ پب جی کے ذریعے کیا شیطان نے اس کے مائنڈ میں ڈالا کہ وہ اپنا سب کو چھوڑ کے اس لڑکے کے پیچھے چلے گی ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہاں جائے گی تو جانا ٹھیک تھا لیکن جو اس نے اسلام والا کام کیا ہے اس پہ پھر اگین دونوں ہاتھوں سے میں اس کے فیس پہ لانت ڈالتا ہوں کہ تم نے بہت غلط اور بہت نیچ حرکت کی ہے باقی اس کا جو عجر عظیم ہے یا گناہ ہے جو سواب ہے وہ تو آپ کو بروزے قیامت اللہ تعالیٰ کی یہ دالت میں ملنا ہے لیکن ایزے مسلمان دلی طور پر ہمیں دکھ ہوئے جو آپ نے یہ کام کی ہے یار اس نے جو حرکت کی ہے نا بہت بڑی کی ہے اگر ہم اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم جیسے کہ مسلمان ہیں اور ایک عورت ہونے کے ناتے اس نے اپنے شاید پہلے بندے سے ڈیوارس بھی نہیں لی میں نے تھوڑی چیز کی ریپورٹ پڑی تھی اور ہندیا جا کے ایک ہندو بندے کے ساتھ اس نے شادی کی اسلام میں جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں تو اپنی گورنمنٹ سے یہ ہی کہوں گا کہ اسے واپس بلایا جائے اور اس پہ زیادہ سے زیادہ ایکشن لیا جائے آپ کے حال میں کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو ساری سیچویشن ہوئی ہے یہ ہمارے باقی ینگسٹرز کو کیا میسیج دیتی ہے پاپ جی سے بہت سارے اور بھی نیوز ہم لوگوں نے سنی اسی طرح سے لڑکا اور لڑکی آپس میں دوست بن گئے پھر بہت بڑے بڑے بولڈ سٹیپ انہوں نے دیئے آپ اس ہول سینیریو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ میسیج کیا دے رہی ہے یہ میسیج تو بہت بڑا گلت دے رہی ہے ہماری جو یوتھ ہے انہیں ایک بڑا بڑا ایمپیکٹ پار رہا ہے اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ جب ایسی چیزیں دیکھتی ہیں نا لائک ٹک ٹک سنیک اور ڈیفرنٹ پلائٹ فرم میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایسی سٹوری دستی وائیڈل ہوتی ہیں تو انہیں ایک بڑا بیڈ ایمیج کریٹ ہوتا ہے اسپیشل ہمارے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے تو میں اگین یہی اپنی حکومت سے اپیل کروں گا کہ اس عورت پہ اسپیشلی جیسے زیادہ ایکشن لیا جائے اور اسے جل سے جل اپنی پکڑ میں لائے جائے اچھا امار نا صرف اس نے جو ہے یہاں سے بلکہ اس نے کنورٹ بھی کیا ہے اسلام سے ہندوئزم میں آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا ہماری سوسائیٹی میں اس طرح کے ایک بولٹ سٹیپ کی جگہ ہے ہمارے لوگوں کے جو مائنسیٹس ہیں اس کے اندر یہ چیز ایکسپٹیبل ہے نہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ سوسائیٹی کی تو بلکل بات نہ کریں ٹھیک ہے اگر اسلامی پہ آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلام میں اس کی بلکل جگہ نہیں ٹھیک ہے تو سیما نے بہت ہی غلط کام کی ہے ٹھیک ہے اگر اس طرح کی حرکت کی بھی ہے تو اسے چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اپنے بندے سے طلاق لیتے ہیں ٹھیک ہے اسلام کے تہہت اسلام کا جو طریقہ کار ہے اس کے تہہت لائک جساں کہ اگر اس سے تنگ آگئی یا مسئل مسائل گریلو معاملات ہیں تو اس کو سلجانے کے لیے دالت جا سکتی ہے ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹ سے اپیل کر سکتے میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہا سکتی لیکن اس عورت نے جو یہ اقدامات اٹھائے ہیں دوسرے ملک جا کر دوسرے بندے سے وہ بھی نون مسلم بندے سے میریٹ کرنے کہ یہ ہماری اسلام میں بنا کام لے آپ کی پاتھ میں فالو اس مسلم اس پاکستانی اس مسلم میں اس نے بہت بہت ایلیگل کام کیا ہے مسلم ہو کے اسلامی ملک چھوڑ کے وہ ایک ہندونیزم ملک میں گئی ہے بہت غلط کیا اس نے جا گیا اس کا نہیں جانا چاہیے تھا بچوں کو بھی ساتھ لے گئی ہے اور ایلیگل طریقے سے گئی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں مار دینا چاہیے اچھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ نے کہا کہ اس نے بہت غلط کام کیا ہے اس نے مسلم ہم کنٹری کو چھوڑ دیا ہے اگر ہم لوگ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں اگر وہاں سے کوئی آتی ہندو لڑکی اور وہ اسلام میں کنورٹ کرتی تو پھر آپ کا کیا اپنیل ہو مہم نہیں ہندو ہے تو وہ مسلم ہو رہی ہے تو مہم بہت اچھا کر رہی ہے اگر مسلم ہو رہی ہے یہاں پہ بھی نون مسلم ہے مسلم اپنا مذہب کنورٹ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ سب کو اسلام قبول کرنا چاہیے تو بہت اچھی بات ہے ہم دوسر کریں گے اس نے بہت الیگل کیا مسلم خاتون ہو گئے نون مسلم ہو گئی ہے اگر کوئی ہمارا دین ایکسپٹ کر رہے تو ہمارے پاس اس کے لیے ایکسپٹنس ہے لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے اپنا دین بدل رہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایکسپٹنس آخر کیوں نہیں لیکن میں سب کو پتا ہے کہ ہماری آخری تھا مسلم ہی انسار سب کو بتاؤ چاہیے کہ ہماری آخرت اگر اسلام ملک میں سے جہالت کی طرف جاتے ہیں نون مسلم ہوتا اس کی آخرت بہت بھوری ہے نا وقت تو اس کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا بہت اپنی مسلم ہونگی لیکن نون مسلم ہونے بات کام بہت ملک آپ سوال کرو بجے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ساری سچویشن ہوئی ہے اس میں کس ترہا کا رییکشن ہونا چاہیے ہے ہمارے مسلم کا اور آخر لوگ کہہ رہے کہ سخص سزا ملنی چاہیے اس کو آپ کے خیال سے